بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا گولڈ مالکین کا ریٹ سعودی ریبے کے بات کر رہا ہوں میں کیا رہا اور پاکستان کا ریٹ نہیں میں بتاتا آپ کو مختلف ویڈیوز میں میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں پاکستان میں دو تیس دو لگ تیس کے راؤنڈ میں یا اس میں شاید اس سے پلس میں ہوگا اور سعودی پر گولڈ مالکین کا ریٹ آپ کو ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں یا یہ کیوں شیئر کرتا رہتا ہوں ہر فائدے والی چیز جو آپ کو فائدہ دیتی ہے بھائی اس کو فالو کریں مجھے جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں مثال کا طور پر بہت سے آپ بھائی جو مجھے کمنٹ کر کے اگاہ کرتے ہیں مختلف چیزوں کے معاملات کو لے کر جیسے کہ کوئی بھائی آج ہی گولڈ مارکین میں گیا اس نے مجھے کمنٹ کر کے یا سب کے تھو مجھے بتا دیئے کہ بھائی میں ابھی پوچھ کر رہا ہوں یہ ریٹ ہے بھائی مجھے فائدہ ملا میں اس بھائی کا شکر گزاروں یار ہر ایک چیز جو آپ کو فائدہ دیتی ہے اسے فالو کریں نہ کہ اسے جو بے کار ہے یہ چیز بات آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا تھا یہ بات اس لیے شیئر کر رہا تھا کہ میری فل بھائی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کے آؤں مثال کا طور پر جس سے تمام پردیسی بھائیوں کو فائدہ ہو بھی مثال کا طور پر میں ریا ریٹ ڈالرڈ بتاتا ہوں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہوں بھی ہوں ساتھ میں اگر آپ ابھی روک لیں گے تو ایک ہفتہ بعد بیجیں گے تو اتنا ڈیفرنٹ اتنا فائدہ ہوگا ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا ایک بھائی کو فائدہ ہوا تھا میں نہیں بولتا میں نے فائدہ دیا فائدہ اور نقصان دینے والی تو اللہ تعالی کی ذات ہے لیکن میں نے اس کو بتایا تھا کہ بھائی ایسے کر لے بھائی اللہ تعالی جو بہتر کریں تو ایک لاکھ بیس کا فائدہ ہوا تو اس کے علاوہ بھی الحمدللہ بھائی بہت سے شکر گزار ہوتے ہیں بھائی میں نے یہ کام کی آپ کی ویڈیو دیکھ کر رہی یا آپ نے مجھے بتایا تھا الحمدللہ مجھے فائدہ ہوا بات اس لیے کر رہا تھا کہ اگر گولڈ ریٹ آپ کو بتاتا ہوں نا میں تو اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے فائدہ کیسے ہے یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں چلو شوٹلی آگے پہلے آپ کو ریٹ بتا دوں میں آج کا جو ریٹ ہے جی اٹھارہ کیرٹ سے شروع کریں گے پاکستان میں تو ایسے اٹھارہ کیرٹ کو اچھا سنیارہ ہی دیتا ہوگا لیکن سعودی ریبے میں یہ لو ہے اس سے میچے گولڈ نہیں مانتا کوئی اٹھارہ کیرٹ کے اگر بات کریں تو آج کا اٹھارہ کیرٹ کا بھائی ریٹ ایک سو پجتر ریال اٹھتر حلالے ایک سو پجتر ریال ہی بھور رہے ہیں اور اس کو آپ یہ ایک گرام کا ریٹ ہے بھائی اس کو آپ جتنے گرام لینے ہیں ایک تورہ بارہ گرام کا ہوتا ہے آپ نے پانچ گرام لینا ہے دو گرام لینا ہے تین گرام لینا ہے اٹھارہ کیرٹ میں ایک سو پجتر ریال کو ضرب دے لیجے گا اتنے گرام کے ساتھ اور اس میں ضربیا ٹیکس ڈال لیجے گا مثال کا طور پر ہزار ریال کے پیچھ تقریباً سو ریال ہوگا اگر بات کر لیں جی آگے اکیس کیرٹ کی تو اکیس کیرٹ کا آج کا جو ریٹ ہے وہ ہے جی دو سو پانچ ریال ٹھیک ہے آٹھ ہلالے اوپر چلو دو سو پانچ ریال ہی بولتے ہیں یہ اکیس کیرٹ کا گولڈ جو ہوتا ہے یہ بلکل بیسٹ گولڈ ہوتا ہے میں مانتا ہوں جی دو سو پانچ ریال یہ اس کا ریٹ ہے ایک گرام کا اگر آپ مثال کا طور پر دس گرام لیتے ہیں تو آپ کو دو ہزار پچاس ریال بنیں گے اور اس میں آپ بورنے گے ڈیڑھ سو سے دو سو ریال آپ کا ضربیت شامل ہوگا میرے اس آپ سے تو ڈیڑھ سو سے دو سو کے راؤنڈ میں ڈیڑھ سو ہی ہوگا تو آپ اس کو کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کیا ریٹ بنتا ہے اور پاکستان میں دو تیس اور وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے بھائی کون سے کیرٹ والا ہے مزے کی بات تو یہ ہے آگے اگر بات کر لیں جی بائیس کیرٹ کی تو بائیس کیرٹ کا آج کا جو ریٹ ہے جی بائیس کیرٹ کا جی وہ دو سو چودہ ریال ہے دو سو چودہ ریال پچاسی حلالے اور زیادہ ڈیفرنڈ نہیں ایک کس اور بائیس میں لیکن ایک کس کا بھی بیسٹ ہے بائیس کا بھی بیسٹ ہے اگر چوبیس کیرٹ کی بات کریں چوبیس کیرٹ میں زیادہ تار لوگ بائی بسکٹ کھریدتے ہیں جا کے پاکستان میں انڈیا مگردش میں وغیرہ میں گولڈ کی چیزیں بنوالیں کہ کسی اپنے باعتماد سنیارے کے پاس جائیے گا یہ بھی آپ کو بتا دوں میں اور چوبیس کیرٹ کے گولڈ کی اگر بات کریں تو وہ دو سو چونتیس ریال ہے آج کا دو سو چونتیس ریال ایک گرام کی قیمت اور ایک چیز چلو لاسٹ میں آپ کو ابھی بتاتا چلوں میں یہ چوبیس کیرٹ کا جو گولڈ ہوتا نا یہ بھی آپ کو واضح کر دوں یہ آپ جس کسی سنیارے کے پاس لے کر جائیں گا وہ جلدی سے پکڑے گا اپنے پاس رکھے گا آپ کو بوتل جوس بغیرہ پلا کر بیٹھے 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 پیٹھے اسی آن کرے گا جوس بوتل وغیرہ منگوائے گا آپ کو پلائے گا آپ کو بلیں گے جی حکم میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں ایسے پیش آئے گا آپ کے ساتھ جب چوبیس کیرٹ کا گولڈ آپ اس کے سامنے رکھیں گے آپ کو پتا ہوگا آپ نے سعودیلی بیر سے کی خریدہ ہے یہ چوبیس کیرٹ کا وہ دیکھ کر پہچانے گا باقی پاکستان سے اگر کوئی دے گا ہمیں تو ہم دیکھ کر نہیں پہچان سکتے اچھا یہ چوبیس کیرٹ گولڈ کی قیمت ہے آپ کی جو چیز میں بتانے لگا ہوں وہ دو سو چونتیس ریال ہے دو سو چونتیس ریال زرب اگر مثال کا طور پر ہم بیس گرام لیتے ہیں بیس گرام ٹھیک ہے یہ سعودیلی بیر کریٹ آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ چھالی سو اسی ریال بنتے ہیں چار ہزار چھے سو اسی اس میں ہم چلو جی ایڈ کر لیتے ہیں چار سو ریال زربیہ چار سو ریال زربیہ ایڈ کر لیں اور یہ بن گیا جی پانچ ہزار اسی ریال پانچ ہزار اسی کو اس وقت ڈوائیڈ کر لیں آپ پاکستانی ریٹ کے حساب سے اسی چلو لگا لیں یار اسی بلس میں اسی کچھ ہے اسی لگا لیں چلو تو بھائی یہ بنتے ہیں چار لاکھ اور چھے ہزار چار سو چھے ہزار چار سو چوبیس کرٹ کا پیور گولڈ بیس گرام اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ جیس بتا ہوں پاکستان میں آپ یہی گولڈ لے کر آ جائیں گے تو آپ کو پانچ لاکھ کے راؤنڈ میں یہ آپ کا اگر آپ بولیں گے نا میں نے سیل کرنا ہے تو پھر بھی ساڑھے چار کے ساڑھے چار راؤنڈ میں آپ کا سیل ہو جائے گا پچاس ہزار کا پھر بھی آپ کو فائدہ ہے اور اگر آپ پاکستان سے اس ٹائپ کے گولڈ خریدنا چاہ رہے ہیں تو پانچ لاکھ سے کم کوئی بھی نہیں دے گا یہ بھی گولڈ میں فائدہ